آج یومِ آزادیِ صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے امیرِ جماعتِ اسلامی سید منور حسن کے کراچی پہنچنے پر کارکنوں کی طرف سے دنیا نے اس کے کیمرامین حسنین بلگرامی سمیت دیگر صحافیوں پر شدید تشدد کیا گیا جماعتِ اسلامی کے امیر منور حسن کے کراچی کے پہلے انتظامی دورے کے موقع پر ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر جمع ہونے والے جماعتِ اسلامی کے کارکن شدید بدنظمی کا شکار تھے جس کی وجہ سے میڈیا کورج نہیں کر پایا میڈیا کے احتجاج پر کارکنوں نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دنیا نیوز کا کیمرامین حسنین بلگرامی سرکاری نیوز ایجنسی کا کیمرامین محمد منتظم نیجی ٹی وی کا نمائندہ عبدالعظیم اور مقامی روزنامے کا ریپورٹر عمران شاہ شدید زخمی ہو گئے طیب امداد کے لیے زخمیوں کو جناز پتال میں لے جایا گیا کراچی یونین آف جنرلس سمیت دیگر صحافتی تنظیموں نے آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر جماعت اسلامی کے کارکنوں کی جانت سے صحافیوں پر تشدد کی شرید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے تمام پروگراموں کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور انہوں نے پیر کو کراچی پریس کلپ میں احتجاجی جلسے کا بھی اعلان کیا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان کے نو منتخب امیر سید منور حسن کی کراچی آمد کے موقع پر پارٹی کارکنوں کی جانت سے صحافیوں سے بتمیزی کی نتیجے میں چار صحافی سخمی ہو گئے جبکہ اس موقع پر الیکٹرونک میڈیا کے نمائندوں کو دھکے دیئے گئے اور ان کے کیمرے گرا دیئے گئے ہفتے کی رات امیر جماعت اسلامی سید منور حسن جب کراچی پہنچے تو کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ میں موجود تھی جب منور حسن سے صحافیوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی کے کارکنوں کے ایک گروپ نے کیمرمن اور رپورٹرز کو دھکے دیئے اس دوران ایک مقامی رپورٹر عمران شاہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا جس پر وہاں موجود صحافیوں نے احتجاج کیا اسی دوران نوجوانوں کے ایک گروپ نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں سرکاری خبر رسائے دارے کے کیمرمن سمیت تین صحافی زخمی ہو گئے جنہیں ائرپورٹ کے ہنگامی طبی مرکز سے جائے گیا تشدی طبی سنٹر پہنچے اور سخمی صحافیوں کی عیادت کی اور واقعے پر افسوس کا اثار کیا آج آزادی صحافت کا عالمی دن منعا جا رہا ہے جبکہ امیر جماعت اسلامی منور حسن کی کراچی آمد پر جماعت اسلامی کے کارکنوں نے صحافیوں سے بدتمیزی کی دنیا نیوز کے کامرمین حسنین بلگرامی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کراچی میں اپنے نمائندے محمد محسن سے جی محسن آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ واقعے کی وجہ کیا بنیں مناظر اس وقت ہم موجود ہیں جنا پوسٹ گریجوٹ میڈیکل سینٹر کے ایمرجنسی کے باہر جہاں پر آج کراچی ائرپورٹ پر جماعت اسلامی کے نو منتخب امیر منور حسن صاحب کی آمد کے بعد جو جماعت اسلامی کے کارکنوں کے ہاتھ و زدو کوپ ہونے والے چار زخمی اس وقت بھی یہاں پر انڈر ٹریٹمنٹ ہیں جن میں دو رپورٹرز ہیں اور دو کیمرامنز ہیں ان کو یہاں پر ابھی بھی ٹریٹمنٹ دی جاری ہے مناظر جہاں تک اس واقعے کی تفصیل ہے تو یہ ہے کہ آج جب جماعت اسلامی کے نو منتخب امیر منور حسن پہلی بار اپنے تنظیمی دورے پر کراچی آ رہے تھے تو ان کے استقبال کے لیے ان کے کوریج کے لیے ہمیں باقاعدہ ماہ جماعت اسلامی کی جانب سے مدعو کیا گیا تھا میڈیا کو ہم سب وہاں پر کوریج کے لیے پہنچے کوریج کے لیے ہم وہاں کھڑے تھے جس وقت پلائٹ نے لینڈ کے اور وہ لوگ وہ باہر نکلے لاؤن سے منور حسن صاحب تو وہاں پر جو کارکن تھے وہ پہلے سے بہت زیادہ پرجوش تھے انہیں بہت زیادہ خوشی تھی کہ ان کے جو منتخب نو منتخب امیر ہیں وہ پہلی بار کراچی آ رہے ہیں منتخب ہونے کے بعد تو ایک دم سے جو ان کا جوش و خروش تھا وہ اتنا زیادہ بڑا کہ انہوں نے جو میڈیا پرسن سے ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا جس پر ہم لوگوں نے احتجاج کیا ہم نے کہا ہم کوریج کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہمارے لیے تھوڑا سا رستہ بنائے جس پر وہ ایک دم سے مشتہل ہو گئے اور انہوں نے جو میڈیا کی ٹیم تھی اس کو زدو کوپ کرنا شروع کر دیا اسی دوران جو یہاں پر ایک روزنامے کے رپورٹر ہیں ان کو شدید زدو کوپ کیا وہ بے ہوش ہو گئے جب ان کو ہم ٹریٹمنٹ کے لیے لے جانے لگے سیویل ایوییشن کے کلینک میں تو وہاں پر جو ان کے کارکنان تھے دوبارہ جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کو ٹریٹمنٹ نہ ہونے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری ڈرامے بازی کی جارہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو مختلف سیاسی تنظیم کراچی میں جب ان کی کوریج کی جاتی ہے تو اس وقت کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور آج جب جماعت اسلامی کے امیر یہاں پہ آئے تو سب کو پرابلم ہو رہی ہے اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا پرسنز دور سے تھے کیمروز سے رپورٹر سے اور تقریباً پندرہ سے بیس لوگوں کو انہوں نے شدید زدو کوپ کیا جس میں سے چار شدید زفمیوں ان کو فوری طور پر سیویل ایوییشن جو کلینک ہے اس میں تبی بنداتی اور اب یہاں پر ان کو شفٹ کیا گئے جہاں پر ان کی باقاعدہ ایمل کاٹی گئی ہے